جنہوں نے پاکستان نے بڑی بھاری اس کی قیمت ادا کی ہے اسی ہزار لوگ مربائے اپنے ملک کو تباہی خودکوش حملے ہو رہے ہیں چاروں طرف قبائلی علاقہ اجڑ گیا سو ارب ڈالر سے اوپر قوم کا ضائع ہو گیا وہ ایک دھمکی کے وجہ سے اور جب اکٹھا کیا کانڈلیزہ رائیس نے بینظیر اور مشرف کو تو این آر او دیا اس سے چار گناہ پاکستانہ کرزہ بڑھا تو آج اگر اپنی سوورنٹی کے لیے ہمارے ادارے نہیں کھڑے ہوں گے ہمارا سپریم کورٹ نہیں سٹینڈ لے گا اس کے اوپر صحیح معنی میں انویسٹیگیشن نہیں کرے گا تو ہمیشہ کے لیے پاکستان کے وزیر آزم سربراہ دھمکیاں برداشت نہیں کریں گے وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیں گے جیسے پہلے ہوتا رہا ہے تو میں دوسری چیز یہ چاہتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی تو یہ جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتا چلے گا کہ جو سفارت خانے تھے یہ بیرون ملک سفارت خانے کون کون لوگ ادھر زیادہ جانا شروع ہو گئے کون سے اپوزیشن لیڈر سے انہوں نے زیادہ ملقاتیں کی اور سفارت خانوں کا کیا کام تھا ان لوگوں کو بلانا جو وہ سمجھتے تھے کہ تحریک انصاف میں خوش نہیں ہیں ان کو بلانا شروع کر دیا جنہوں نے سب سے پہلے جو اپنے ضمیر بیچے اور جو لوٹا ہوئے ان کو پہلے سے بنانا شروع کر دیا تھا سفارت خانوں میں یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کیسے پہلے سے ہی میڈیا کے اندر باتیں شروع ہو گئیں بڑے نامور صحافیوں نے پہلے سے لکھنا شروع ہو گیا کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف سادس شروع ہو گئی وہ مجھے بھی ساری خبریں مل رہی تھی ہمیں بھی یہ سارا پتا چل رہا تھا جنوری سے جب یہ ساری گیم شروع ہوئی تھی ہمیں یہ ساری چیزیں پتا چل رہی تھی کیونکہ ہمیں خبریں آ رہی تھی کہ یہ کیسے کدھر لنڈن میں کون کون لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے جدھر سے یہ شروع ہوئی تھی گیم تو میں آج اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جمہوریت ہماری ازادی کے لیے آج یہ سب سے بڑا خطرہ بنا ہے اور اگر ہمارے ادارے آج نہیں کھڑے ہوں گے اس قوم کی خودداری اور ازادی کے ساتھ تو یہ تو غلاموں کی کرپٹ لوگوں کی غلامی کے اندر ہمیں نہیں صرف ہمارے ہمارے بچوں کا مستقبل خطرے میں میں یہ دوسری چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں آج کہ جب یہ لوگ اپنے انہوں نے اپنے ضمیر بیچے اور یہ انہوں نے اپنے حلکوں سے غداری کی انہوں نے ہماری جمہوریت سے غداری کی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں کہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ اس کو فوری طور پر سنیں ان کیسز کو ڈی ٹو ڈے بیسز پر ان کے حل کریں پنجاب اسیملی میں جو ہوا ہے اس سے زیادہ شرمناک چیز کیا ہو سکتی ہے جس طرح وہ پولیس کو اندر بھیجے ہماری بچاری ایم پی وہ لائف سپورٹ مشین کے اوپر آئے اس وقت ڈنڈے مارے گئے جس طرح آسیا کو جس طرح انہوں نے کیا پنجاب اسیملی میں اور جس طرح کی حرکتیں کی گئیں یہ کیا کہ کوئی جمہوریت ہے اور پھر جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا کیا ہم اپنی ساری قوم کے سامنے اجازت دیں گے اس طرح کی چیز کو کہ کسی مغربی جمہوریت یا برطانیہ کی جمہوریت جدر سے ہم نے یہ موڈل لیا ہے کبھی سنا ہے اس طرح کی کہ لوگ کمروں میں بند کر کے بکریوں کی طرح اور ان کو خرید رہے ہیں کبھی یہاں کئی ہوا ہے تو میں احران ہوں کہ ہمارا نہ سپریم کورٹ کے اندر یہ وہ ارجنسی ہے نہ وہ یہ الیکشن کمیشن کے اندر ہے اور الیکشن کمیشن کا تو میں یہ واضح کر دوں آج کہ الیکشن کمیشنر کو ریزائن کرنا چاہیے دیکھیں جو یہاں جب میچ کھلا جاتا ہے تو امپائر کے اندر دونوں ٹیموں کو ماننا چاہیے کہ یہ امپائر ٹھیک ہے جب ایک جج کیس سنتا ہے تو اگر ایک پارٹی یہ سمجھے کہ جج جج کے اوپر اس کو اعتماد نہیں تو وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو جب ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشنر ایک اتنا ایک جانتدار قسم کا آدمی ہے جس کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد ہی نہیں ہے سارے فیصلے ہی ہمارے خلاف کرتا ہے اور جو جب چاہتا ہے تو کسی کے اوپر ایکشن لے لیتا ہے اور جب چاہتا ہے نہیں لیتا کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کونسی پارٹی میں ہیں تو جب اس کے اوپر ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے تو اس کو ریزائن کر دینا چاہیے کیونکہ یہ ایمپائر بن ہی نہیں سکتا اور اسی طرح میں سپریم کورٹ کو آج کہوں گا کہ سکسٹی تری یہ اتنا امپورٹنٹ ہے اگر یہ لوگ آپ سارے بچ جائیں گے اور یہ سازش کا حصہ پیسے بھی لے لیں گے سازش کا حصہ بھی بن جائیں گے اور اگر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا ان کے اوپر تو آپ نے تو دروازے کھول دینے ہیں کہ ہر قسم کا آدمی پولٹکس میں آئے گا اپنے ضمیر الیکشن ووٹ لے کے آئے گا اور بلیک میل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچے گا تو یہ تو ہماری پولٹکس اور ہماری جمہوریت کی نیگیشن میں آخر میں آج جو ہم نے آج آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں آج جو ہم آناؤنس کیا ہے میں نے آج ہماری میٹنگ کیا ہے میں نے اپنی ساری تنظیموں کو آج تیاری کروا رہا ہوں اب سے سارے ہمارے پاکستان کے اندر گاؤن لیول کے اوپر محلہ لیول کی تنظیموں کو میں نے آج انسٹرکشنز دے دی ہیں سب تیاری کریں اسلام آباد کی حقیقی ازادی کی مارچ کے اوپر یہ میں ڈیٹ دوں گا ان کو لیکن میں تیاری ابھی سے کروا رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ اتنا بڑا یہ عوام کا سمندر آئے گا اسلام آباد کی طرف کیونکہ میں نے کبھی قوم کے اندر اس طرح کا شعور نہیں دیکھا جو آج ہے ان کے اندر کبھی ایسے نہیں ہوا کہ تین سب سے بڑے وینیوز پشاور نہیں پشاور چار وینیوز پشاور اسلام آباد کراچی اور لاہور سب سے بڑے وینیوز جو یہ گیارہ پارٹیز اس کا چھوٹا سا حصہ بھی نہیں کوئی بھر سکتی وہ چند دنوں کے اندر سارے وینیوز کے اندر اس طرح کے کراوڈ آئے ہیں کیونکہ عوام میں شعور آ گیا ہے لوگ بیداری آ چکی ہے لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ کس طرح مزاک ہوا ہے اور جس طرح کے لوگوں کو انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ اتنے زیادہ کرمنل لوگ زمانت پہ لوگ تقریباً ساٹھ ستر فیصد تو جو کیابنٹ بنیا وہ زمانت پہ لوگ ہیں جو یہ پرائیم منسٹر بھاگا پھیراہ ادھر ادھر جس طرح یہ سوای فیتے کاٹنے کا اور اس کو پتا ہی نہیں ہے اس سے سوال یہ پوچھے جائے کہ چالیس عرب روپے کے آپ کے اور بچوں نے کیسز کے جواب دینے ہیں چالیس عرب روپے ایف آئیے میں اور نیم میں کیسز ہے اس کے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ بیٹھ کے ایف آئیے کے اوپر پہلے تبدیلیاں کروائے گا یہ کسی دنیا میں سننا ایسا یہ پہلے تبدیلیاں کرائے گا لوگوں کی اپنے لوگ بٹھائے گا پھر جس طرح ریکارڈ جلتے تھے وہاں ال ڈی اے میں جو انہوں نے لوٹ مارکی تھی لاہور میں اسی طرح وہ ریکارڈ کو ٹیمپر کریں گے یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا اور یہ کیبنٹ ای سی ال کے اوپر ساٹھ ستر فیضت لوگ ہیں ای سی ال پہ بھی ہے زمانت پہ بھی ہے یہ کہاں دنیا میں ہوتا ہے اور ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی ای سی ال پہ ڈال دیں جانے کا اس لیے کہ پیسے باہر پڑے ہیں جادہ دیں باہر پڑی ہیں پاکستان کو لوٹتے ہیں پیسہ جب اربوں روپے کا بنتا ہے تو وہ بستر کے نیچے نہیں آتا اس لیے اس کو باہر بھیجنا پڑتا ہے دوبنا نقصان کرواتے ہیں تو میں نے اپنے ساری پارٹی کو آج کہہ دیا کہ ہماری مومنٹ شروع ہو جائے ہر گاؤں محلے میں اپنی تنظیموں کو میں نے آج میسج پچھا دیا اپنے سارے ایمینیز ایمپیز کو بتا دیا ہے کہ اپنے لوگوں کو تیار کریں اور میں انشاءاللہ کال دوں گا اسلام آباد کی حقیقی ازادی کی بارد جن ادالتوں نے رات کو بارہ بجے اس در سے ادالتیں کھولی کہ آپ کوئی آئین کی خلاب برضی کرنے جا رہے ہیں جن ادالتوں نے سکسٹی ایٹھ اے کی آپ کی پیٹیشن جو ہے اس کو عید کے بعد جفر کیا اور حمدہ شباز کی جو بطور وزیراعلا بننے کی پیٹیشن تھی اس کو فوری طور پر نمٹایا ان عدالتوں سے آپ آہ دوبارہ جیوڈیشل انکوائری کی درخواست کر رہے ہیں تو کیا ان کے خیستوں کو آپ مانیں گے اچھا میں ایک اور چیز بتا دوں کہ ستائیسویں رات کو انشاءاللہ ہم آہ شبے دعا کر رہے ہیں اس رات کو ہم نے آہ ہم سب دعا کریں گے سارے ہمارے جدر بھی میں پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں میں صرف اپنی پارٹی کو نہیں لوگوں کو کہہ رہا اور اس لیے ہم کریں گے کہ یہ حقیقی ازادی کی جو ہماری مارچ ہے اس کو اللہ کامیاب کرے میں جو آہ آپ کا سوال ہے دیکھیں ہمیں اپنی عدالتوں کو اور اپنی عدلیہ کو مضبوط کرنا چاہیے ہمیں ان کے اندر کانفیڈنس رکھنا چاہیے عوام جو ہوتی ہے عوام بھی ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے عمر بن معروف کا عوام بھی کہتی ہے سب کو کہ سیدھے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو برائی کے خلاف کھڑے ہو ہمیں بھی اپنی عدالتوں کو کہنا چاہیے کہ آپ کے سامنے ہیں کیا سکس ٹری اے یعنی کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے اور بے شرمی سے بیکے ہیں اور جنہوں نے اپنے حلقوں سے اور جمہوریت سے غداری کی ہے کیا ان کے لیے عدالتوں کو فوری طور پر ڈی ٹو ڈی ہیرنگ کر کے ان کو کیس نہیں سننے چاہیے